ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے محمد خان وزیر اعلی بختون خواہ میں سب سے پہلے آج آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک بڑا سٹیڈیم بنائیں دیر کے لوگوں کے لیے مجھے یہ درختوں پہ لوگ چھتوں پہ لوگ ساری جگہ لوگ جو کھڑے ہیں مجھے پتہ پہاڑی علاقہ ہے پتہ پہاڑی علاقہ ہے لیکن کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ کے پہاڑی کے اوپر بلڈوزر چلا کے ایک بڑا سٹیڈیم بنائیں تاکہ نوجوان کھل سکیں ہماری پولسی ہے کہ اپنے نوجوانوں کے لیے سارے پاکستان میں گراؤنڈے بنائی جائے کھیلوں کی گراؤنڈے بنائی جائے اور کم از کم ہر بڑے شہر میں دو یا تین بڑے سٹیڈیم بنائے جائیں تاکہ ہماری نوجوان آبادی کھیل بھی سکے کرکٹرز نکل سکے ہاکی پلیئر نکل سکے اور تحریک انصاف اپنے جلسے بھی کر سکے اچھا جی دیر دیر کے اور سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے میری طرح کے بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں بچے بھی نظر آ رہے ہیں میں نے ہمارا سنے 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 دیر سناؤں ہم نے ہمارا پلیئر پروگرام ادھر جلسے کا ساڑھے چار بجے سے ہم نے یہاں ساڑھے چار بجے آنا تھا لیکن یہاں سے خبر آئی کہ دھائی بجے ہی ساری گراؤنڈ فل ہو گئی ہے یہ ایک اللہ کا کرم ہے کہ دوپیر کی گرمی دوپیر کی گرمی اور ساری گراؤنڈ بھری ہوئی اور لوگ جڑے کھڑے یہ شو کرتا ہے یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سارا پاکستان آج ایک آواز ایک آواز لگا رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور امپورٹڈ حکومت اب نوجوانوں سننا میرے سے آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ سادش تھی کیا غور سے سننا آگے چپ سننا کیونکہ میرا کام ہے اپنے پاکستانیوں کو شعور دینا اپنے ملک کو افاہ کے لیے رائے حق کے لیے انصاف کے لیے اپنی قوم کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان اپنی قوم کے لیے کھڑا ہو اور کبھی کبھی کسی کی غلامی قبول نہ کرے ہم نوجوانوں یہ جو پاکستان برا تھا میرے والدین انہوں نے تحریک پاکستان میں شرکت کی تھی اور سب کو پتا ہے کہ جو تحریک انصاف کا تحریک انصاف کا جو منشور تھا وہ تحریک پاکستان اور قرارداد پاکستان سے ہم نے لیا تھا تو پاکستان بننے کا نعرہ تھا جس طرح بھی کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا میرا تیرا رشتہ کیا یعنی بلوچستان پرانا قبالی لا کا پختون خواہ پنجاب سند ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ یہ ہمیں اکٹھا رکھتا ہے یہ سارے پاکستان کو اکٹھا رکھتا ہے جو مسلمان ہندوستان میں تھے اور جو پاکستان نہیں آسکتے تھے انہوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی کیونکہ وہ بھی وہ بھی ان کا ہمارے سے رشتہ تھا لا الہ الا اللہ تو نوجوانوں لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنا ایک بڑا بوجھ ہے آسان نہیں ہے جواب اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا نوجوانوں یہ بڑا دعویٰ ہے یہ ایک چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے انسان میں غیرت دے دیتا ہے انسان کو پر لگا دیتا ہے اقبال کا شاہین بن جاتا ہے ایک انسان جو زمین پہ ریگ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ جب اس کے دل میں آتا ہے تو وہ پرواز کر جاتا ہے تو اس لیے اور نوجوانوں یہ غور سے میری بات سنیں وہ پاکستانی ہوں جس نے ساری دنیا دیکھی ہے اس نتیجے پہ شروع میں نہیں میں آیا میں اپنے تجربے سے اس فیصلے پہ آیا ہوں کہ جب تک ہم اپنے نظریے پہ نہیں اتریں گے جب تک پاکستان جس نظریے پہ یہ بنا تھا ہم واپس اس نظریے پہ نہیں جائیں گے ہم کبھی وہ قوم نہیں بن سکتے جو علامہ اقبال کی خواب تھی اسلامی فلائی ریاست ایک مثالی ریاست جس کے لیے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم نے جد و جہد کی تھی اس لیے یہ جو امریکی سازش اور امریکی سازش کے ساتھ اسرائیلی اور ہندوستان کی سازش ان تینوں نے مل کے ان تینوں نے مل کے سازش کی انہوں نے انہوں نے مل کے بوٹ پولش کرنے والا چیری بلوسم شباز شریف کو ہمارے پر مسلط کیا اس کو اس لیے نہیں لے کے آئے کہ اس میں کوئی قابلیت تھی اس کو اس لیے لے کے آئے کہ جو حکم اس کے آقا کریں گے جن کے یہ بوٹ پولش کرتا ہے یہ سارے حکم مانے گا اور پہلا پہلا آپ کے سامنے جو اس نے حکم لیا آئی ایم ایف سے جس کے پیچھے امریکہ پہلا حکم لیا کہ اس ملک میں وہ مہنگائی وہ مہنگائی کی جو اس ملک کی تاریخ میں جس میں بھی انسانیہ تو وہ کبھی نہیں کر سکنا تھا ساٹھ روپے ساٹھ روپے قیمت بڑھا دی پٹرول کی اور فضل رمان کی بھی ساٹھ ویزت قیمت بڑھا دی ڈیزل نے ڈیزل نے جب سے شروع ڈیزل کو جب پتا چلا کہ اس کی قیمت ساٹھ روپے بڑھ گئی وہ عمرہ کرنے چلا گیا اس نے کہا پاکستان سے بھاگو پہلے ہی ڈیزل ڈیزل کی آوازیں لگ رہی تھی اب وہ پبلک میں کیسے جائے گا وہ عمرہ کرنے چلا گیا اور عمرہ کرنے بھی بھیس بدل کے کیا ہے کیونکہ مجھے شک ہے کہ وہاں بھی لوگوں نے دیکھ لیا تو وہاں بھی ڈیزل کی آوازیں لگ جائیں گی حالانکہ ہم ان مقتدس چگہوں میں یہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی پہ آواز نہ لگے لیکن سنیں خموشی سنیں ذرا اب ہماری جب حکومت تھی ہمیں بھی آئی ایم ایف ہمیں بھی آئی ایم ایف نے زور لگایا کہ ڈیزل اور پٹرول بڑھا دو بجلی بڑھا دو ہمارے اوپر بھی پریشر تھا لیکن عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا کسی سے کسی سے خوف زدہ نہیں جو میں چاہتا ہوں نوجوانوں میں چاہتا ہوں آپ سب یہ ہو کبھی کبھی آپ نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا کیونکہ یہ شرک ہے لا الہ الا اللہ آپ کو غیرت دیتا ہے اور جب آئی ایم ایف نے ہمارے پر پریشر ڈالا تو ہمیں کہا کہ دس روپے پٹرول کی اور فضل رمان کی قیمت بڑھا دو تو ہم نے دس روپے پٹرول اور فضل رمان کی قیمت کم کر دی اور بجلی کی قیمت چار روپے یونٹ کم کی ہم نے کیوں کی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ عالمی مہنگائی ہے عالمی مہنگائی ہے ساری دنیا ہمیں مہنگائی آئے ہوئی ہے تو ہم اپنے لوگوں کو اس مہنگائی سے بچائیں ہم نے اور جگہ سے پیسے کھینچے ہم نے کوشش کی کہ اور جگہ سے اپنا پیٹ کٹ کے کم از کم ہم اپنے لوگوں کے اوپر دیزل اور پٹرول کا اس لیے بوجھ نہ ڈالیں کیونکہ جب دیزل پٹرول اور بجلی جب یہ مہنگے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں گھروں میں مشکل پڑ جاتی ہے تنخواہ دار تنخواہ دار طبقے کا مہینہ کا خرچہ وہ نکال نہیں سکتا اپنی تنخواہوں سے غریب غریب ہو جاتا ہے جو رکشہ چلاتا ہے جو مزدوری کرتا ہے جب وہ تندور پہ جاتا ہے تو گیس سے گیس سے روٹی نان بنتا ہے تو وہ ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے سکول کی فیس مہنگی ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے روکا ہوا تھا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ملک کی دولت میں اضافہ کریں ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ملک کی دولت میں اضافہ اور ملک کی آمدنی میں اضافہ ہو تاکہ ہم کئی اور سے پیسے جمع کر کے لوگوں کا بوجھ کم کریں ہم نے اپنے دور میں دیر کے لوگوں یہ سن لو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کیا سب سے زیادہ ٹیکس کٹھا کیا وہ ٹیکس کی وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ اس میں سے ٹیکس جائے آپ کے اوپر پٹرول اور دیزل کی قیمت کم رہے آپ کو بچانے کے لیے تو آمدنی اٹھائی پاکستان میں چھے پسنٹ ہماری آمدنین میں اضافہ ہوا اپنی یہ ذرا سنیں ہمارے دور میں ہم جب آئے تھے سولہ سو ایک سو اسی سولہ سو ایک سو اسی اوصد آمدنی تھی ہمارے ساڑھے تین سال کے بعد چھبیس ہزار ہمارے ہمارے پھر سے میں بتاتا ہوں ہم جب آئے تھے سولہ ہزار ایک سو اسی اوصد آمدنی تھی یعنی امیر غریب کے ملاکے جو اوصد آمدنی ہے وہ سولہ ہزار ایک سو اسی تھی ہمارے ساڑھے تین سال کے بعد چھبیس ہزار تین سو اوصد آمدنی ہوئی باسٹھ فیصد اوپر گئی باسٹھ فیصد اوپر گئی قوم کی دولت کی بڑھانے کی کوشش کی اور ادھر سے پھر ٹیکس زیادہ کٹھے کیے اور اس سے کوشش کی کہ عوام کے اوپر بوجھ کم ہو ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ لے کے آئے کہ ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہو کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکے احساس کے پروگرام لے کے آئے کامیاب پاکستان کے غریبوں کو سود کے بغیر کرزیں دیے جائیں بزنس کے لیے کسانوں کے لیے ساری کوشش کی کہ ملک میں اپنے لوگوں کے عوام کے اوپر بوجھ کم کیا جائے نیچے سے طبقے کو اوپر اٹھایا جائے اور مجھے خوشی یہ تھی دیر کے لوگوں سنو ہمارے دور میں سارے برے صغیر میں جس ملک نے سب سے زیادہ روزگار دیا وہ پاکستان تھا تو ہم نے کیوں یہ کوشش کی کیونکہ ہم ہمارے نہ عمران خان کے پیسے باہر پڑے ہیں نہ اس کی دولت باہر ہے نہ اس کی بزنس باہر ہے نہ اس کے اس کے کارخانے پاہر ہیں عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے لیکن امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت کے سربراہ عاصف زرداری عاصف زرداری اور شباز شریف اور نواز شریف ان ساروں کے دولت ملک سے باہر پڑی ہے ان کے پیسے چوری کے ملک سے باہر پڑے ہیں جو لوہے عدل پہ نکا ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے نازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سو آج رات کو رات کو ایک اور تفہ دیا اس امپورٹڈ حکومت نے پہلے پٹرول اور ڈیزل ساٹھ روپے لیٹر بڑھا دیا اب رات کے اندھیرے میں پینتی پینتالیس فیصد گیس کی قیمت بڑھا دی پینتالیس فیصد گیس کی قیمت بڑھا دی اب بیر کے لوگوں ذرا آرام سے اور سامنے کھڑے ہو میری بات سنا شور نہیں کرنا کیونکہ میں نے نوجوانوں کو جب موقع پتہ نہیں اگلا آپ کے سامنے کھا بات ہے بات کرنے کا میں چاہتا ہوں کہ آپ آج سمجھ جائیں کہ پاکستان سے کیا سازش ہوئی ہے ایک گورنمنٹ جو اچھی بلی چل رہی تھی جو ہر طرح ریکارڈ ایکسپورٹ عام دنی اوپر تب جاتی ہے جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ہماری میرے کے مہینے میں پچھلے مہینے جب سے امپورٹڈ آئی ہے دس فیصد ہماری ایکسپورٹس نیچے گئی ہیں ہمارا ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہماری پانچ فصلوں میں دو سال ریکارڈ ہماری فصلیں بڑی پروڈکشن ہوئی ہماری آئی ٹی جو ٹیکنالوجی جو ہمارا مستقبل ہے اس میں ہم نے مجھتر فیصد انکریز کی وہ پڑی تو میں اب آپ کے سامنے پوچھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ گرائی کیوں جب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرتی تھی کرپشن پہ گرتی تھی کرپشن پہ نکالی جاتی تھی یہ گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ ہم نے مہنگائی کے اوپر گرائیا ہے یہ بلاول بھٹو مارچ اس نے کوئی مارچ کی اسلام آباد مہنگائی مارچ تو وہ مہنگائی اور یہ تیس دن میں جو مہنگائی ہوئی ہے جو ہمارے ساڑھے تین سال میں ساری قوم کے سامنے یہ مہنگائی کی وجہ سے گورنمنٹ نہیں گرائی گئی یہ گورنمنٹ سازش کے تحت گرائی گئی تاکہ یہ امریکہ کے پتلوں کو اوپر بٹھایا جائے جو ہندوستان سے شریف خاندان کے تعلقات ہیں یہ ان کے لوگ یہاں لائے جائے جو کہ اسرائیل میں پہلی دفعہ پاکستان کے لوگ بھیجے ہیں جس میں ایک سرکاری جو سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے وہ بھی کیا ہے یہ ساری کوشش یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہندوستان اسرائیل اور امریکہ کا ہے وہ پاکستان پر نافذ کیا جائے اور پاکستان کو ایک غلام بنایا جائے اس لیے نوجوانوں میں آپ سب کے پاس آیا ہوں آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے ہم نے کسی صورت ہم نے کسی صورت یہ غلامی تسلیم نہیں کرنی ہے یہ دیر سمارا ہے کس کا ایک ایک ذرہ وہ جان سے پیارا ہے کس کا ایک ذرہ وہ جان سے پیارا ہے یہ دیر یہ دیر یہ دیر ہمارا ہے میں سنے ذرا خاموشی خاموشی محمود خان نے آپ کو بتایا کہ ان کے دو مہینے میں قیمتیں کتنی بڑی میں صرف آپ کو گناہ دوں کہ آٹے کی قیمت سنتے جائے ذرا آٹا اٹھ تیس فیصد بڑا آٹھ تیس فیصد گوشت بڑا گوشت بیس فیصد بڑا چاول اکتالیس فیصد بڑے یہ صرف تیس دن میں ہیں چکن مرگی جو کہ وہ حمزہ شریف کی مرگی کا کاربار ہے وہ باسٹھ فیصد باسٹھ فیصد مرگی کا قیمت بڑی جس کو حمزہ مرگی کہتے ہیں گھی تیل گھی پچاس فیصد بڑا دالے مسرور کی اور دوسری اکیس اور بائیس فیصد بڑی یہ عام آدمی کھاتا ہے یہ عام آدمی کے پر بوجھ پڑا ہے پیاز تیس فیصد کیمت بڑی اور سب سے اور انڈے یہ بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے حمزہ شریف کو وہ چوبیس فیصد بڑے تو میں یہ اچھا سنے اچھا ابھی ابھی شباہ شریف شباہ شریف آج آپ نے سنت سے سنے جا گناہ ہے سارا وطن داتیوں مجاہ یہ میرا پاکستان ہے دیکھیں پہلے میں پہلے میں شباہ شریف کی بات کرلوں آج کل آج کل اس کی آپ نے شکل دو غور سے دیکھی ہے بہت گبر آیا ہوا ہے شکل پہ عجیب سا خوف آیا ہوا ہے کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا باروس کی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں شباہ شریف میں تمہارے سے ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے دیر کے نوجوانوں کے سامنے کہ شباہ شریف اگر آپ سے حکومت نہیں ہوتی تھی تو یہ سازش کی کیوں آج کہہ رہے جی بڑی مشکل علاقات ہیں تو نہ سازش کرتے آج کہہ رہے جی عمران خان کی وجہ سے سب کچھ ہوا تو عمران خان کو رہنے دیتے پھر تو ذمہ داری میری ہو نہیں تھی اگر اتنی سازش کر کے بوٹ پولش کر کے بوٹ پولش کر کے اور اپنی شکل بوٹ کے اندر دیکھ کے اتنے سبرتاس طریقے سے بوٹ پولش کر کے اب اقتدار میں آگئے ہو تو آپ ذمہ داری لو ہم جب آئے تھے جو تمہاری حکومت گئی تھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا سب سے زیادہ بجلی کا خسارہ تھا جس کو گردشی گردشی کرزا کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ سب سے بڑا تھا آپ نے ہمارے اوپر اتنے بڑے بارودی سرنگیں منا کے چھوڑ کے گئے تھے لیکن ہم نے اپنے ملک کو اٹھا لیا مشکل سے نکال لیا اب تمہارا کام ہے سازش کیے اب ذرا ٹھیک کر کے دکھاؤ بجائے ادھر ادھر نہ بھاگو ترکی نہ جاؤ ابھی یہاں بیٹھ کے کام کرو یہ بجائے کام کرنے کے کہتے ہیں جی شباہ شریف صبح سات بجے کام پہ پہنچ جاتا ہے تو سات بجے کر کام پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ جو اس نے عوام کا معاشی قتل جو مہنگاہی کے سمدر میں عوام کو ڈبو دیا ہے کیا سات بجے یہ کرنے آتا ہے آفیس بڑا ہم سنتے تھے بڑا جی شباہ شریف زبرداز کام کرتا ہے شباہ شریف کا کام صرف اشتہاروں میں ہوتا تھا ہر اشتہار کے اندر شباہ شریف کی شکل ہے اصل کام اب پتا چلے گا کہ ہم نے ایک ملک جس کا دیوالیاں نکالا ہوا تھا تم نے اس کو اٹھا کے ہم اوپر لے کے گئے جب سے تم آئے ہو جب سے تم آئے ہو ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے آج آج جو باہر کے ادارے ہیں جو ملک کی معاشیت کے اوپر بات کرتے ہیں بلومبک موڈیز جس نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس کر دی ہے آج وہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشیت ایک نیچے جا رہی ہے تیزی سے آج وہ باہر کے ادارے کہہ رہے ہیں مہنگائی کے علاوہ ہمارا روپیہ گر رہا ہے دو سو روپیہ پہ ڈالر پہنچ گیا ہے ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزرف جس کی وجہ سے روپیہ کو رکھتے ہیں وہ نیچے گر گئے ہیں آج جو ہماری معاشیت ہے وہ ادھر جا رہی ہے کہ ملک کو خطرہ ہے ہم نے جو نیشنل سیکیورٹی پولیسی بنائی تھی پہلی دفعہ پاکستان میں اس نے کہا اس کے مطابق ساروں سے جب ہمیں بات کر کے بنائی تھی تو اس پولیسی کے مطابق اس پولیسی کے مطابق صرف فوج ملک کو نہیں حفاظت کر سکتی جب تک آپ کی معاشیت بھی مضبوط نہ ہو یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے جس طرح جس طرح معاشیت کمزور ہوگی ہماری سیکیورٹی کمزور ہوگی جس طرح سوویٹ یونین کی مثال ہے کہ سوویٹ یونین دنیا کی سب سے طاقتور امریکہ کے ساتھ فوج تھی لیکن جب اس کی معاشیت گئی تو وہ ٹوٹ کیا ہمارے سامنے لیبنان دبائی کی جگہ ایک وقت پہ سارے دنیا لیبنان جاتی تھی دبائی کی جگہ آج لیبنان آج وہ ملک بینکراپٹ ہو گیا سات فیصد آبادی اس کی غربت کے لئے کیر سے نیچے چلی گئی تو ملک اگر ہم آج میری طرح کے لیڈر نہ بتائیں کہ ملک کدھر جا رہا ہے ہم اپنے ملک سے زیادت نہیں کریں گے یہ اس طرح ہے جس طرح باپ آپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر تم یہ راستہ اشتیار کرو گے تم اپنی تبائی کا راستہ لے رہے ہو ہمارا بھی کام ہے یہ بتانا کہ جو یہ امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے ذریعے اس ملک پہ مسلط کی گئی ہے یہ ملک کو تبائی کی طرف لے کے جا رہی ہے دو مہینے کے اندر انہوں نے ملک کی ساری معیشت بھی نیچے اور عوام کو بھی کچل دیا ہے اور اس لیے سوال یہ ہوتا ہے ہم سوال پوچھتے ہیں ہم سوال پوچھتے ہیں اپنے نیوٹرل سے کہ آپ کا کام صرف جب آپ کا کام ملک کی دفاع کرنا ہے اور جب پتا چلا کہ یہ مراسلہ آیا امریکنوں نے یہ ڈانرڈ لو نے ہمارے ایمبیسٹر کو خط لکھا اور میٹنگ میں نہیں خط نہیں لکھا میٹنگ میں کہا کہ امران خان کو نکالو نہیں تو ملک کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر تم نے اس کو عدم اعتماد میں نکال دیا تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے یہ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر رکھا گیا تو سارے یہ ہماری قیادت تھی وہاں فورن آفیس سسکری قیادت پلٹیکل قیادت سب بیٹھے تھے تو جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ کہہ دیا کہ مداخلت ہوئی ہے بیرونی مداخلت ہوئی ہے اور امریکہ کی مضمت کی گئی دمارش کیا گیا تو پھر کیا ہماری جن کا کام ہے ملک کی دفاع کرنا کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اس مداخلت کے خلاف پوری کوشش کرتے روکتے بجائے نیوٹرل رہنے کے کیونکہ آج نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے آج ہمارا ملک مشکل میں ہے یہ سازش کے تحت جو حکومت آئی ہے اس نے ہمارے ملک کا مستقبل اندھیرے میں کر دیا اور اس لیے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ اس سے نکلنے کا اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دیر آپ تیارو الیکشن کے لیے تیارو سارا آپ پاکستان الیکشن کے لیے تیار ہے سارا آپ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جو باہر سے امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی ہے اس سے صرف ایک طریقے سے پاکستان کو نجات حاصل مل سکتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دو کہ وہ کس قسم کی گورنمنٹ چاہتے ہیں یہ پاکستان عوام فیصلہ کرے یہ واشنٹن یا اسرائیل میں یا ہندوستان یہ ہمارا فیصلہ نہ کرے مستقبل کا ہاتھ کڑا کر کے بتائیں آپ اس کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری قوم ساری قوم کی یہ آواز ہے سارا ملکیں چاہتا ہے کہ اس ملک میں عوام کی رائے سے حکومت بنائی جائے کوئی بھی باہر سے ہمارے اوپر حکومت مسلط نہ کی جائے اچھا دیر آخر میں آخر میں سنیں میری دیر کے نوجوانوں میں میری کوشش ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کی تربیت بھی کرتا جاؤں دنیا کی تاریخ سنیں ذرا دنیا کی تاریخ دنیا کی تاریخ ایک چیز بتاتی ہے جو اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے اللہ کہتا ہے میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں برباد ہوئی کتنی قومیں برباد ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے رائے حق کا انصاف کا جو قوم ظلم کا مقابلہ نہیں کرتی جو قوم ظلم کے بت کے سامنے جھگ جاتی ہے جو قوم انصاف کے لیے نہیں کھڑی ہوتی اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے اور نہیں قوم لے آتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ میں کسی اور قوم سے تبدیل کر دیتا ہوں تو پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑی مشکلوں سے پاکستان ملا تھا ہمیں لاکھوں جانوں کی قربانیاں تھی ایک عظیم لیڈر ہم خوش قسمت تھے کہ ہمارے پاس قائد اعظم جیسا لیڈر تھا جس نے اپنی جان کے اوپر کھیل کے اس ملک کو بنایا ہم بہت خوش قسمت ہیں اس لیے اس قوم اس قوم کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے ان چوروں اور ڈاکوں کو جو مسلط کیا ہمارے اوپر ان سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ شباز شریف جو کہتا تھا کہ جی بڑا قابل آدمی ہے آج پتا چل گیا کہ یہ صرف ایک مجھے سے اقتدار میں آیا تھا اپنی چوری بچانے کے لیے کرپشن بچانے کے لیے سولہ عرب روپے کے نیب میں کیس تھے ایف آئی اے میں اور آٹھ عرب روپے اس کے اور اس کے بچوں کے نیب میں کیس تھے چوبیس عرب روپے کے کرپشن کے کیس تھے کیس کیس پورے ہو چکے تھے اس کو سزا ملی تھی اس کو جب یہ پرائیم منسٹر کا حلف لیا اس دن اس کو اور اس کے بیٹے کو جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے دونوں کو ایف آئی اے کے کیس میں سزا ہونی تھی انہوں نے ان کی پوری کوشش اقتدار میں آنے کی وجہ یہ ایک تھی کہ اپنے کرپشن کے کیسے سے یہ بچے اب ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور ایف آئی اے کے اوپر انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں اپنے آفیسر لے کے آئے ہیں شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کیس اٹھایا ہے اور یہ آج سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کیا اس ملک میں صرف چھوٹا چور جیل میں جائے گا کیا بڑا ڈاکو اس ملک میں ہمارا انصاف کا نظام پکڑ سکتا یا نہیں پکڑ سکتا ابھی تک ابھی تک ہمارا انصاف کا نظام صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتا ہے بڑے ڈاکو نہیں پکڑے جاتے اور یہ بھی نبی نے کہہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قوم نہیں چل سکتی جو صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور طاقتوار کو نہیں پکڑ سکتی یہ ایف آئی اے کا کیس اور نیپ کا کیس ان کا ایسا کیس تھا کہ اگر ابھی کوئی طاقتوار نہ ہوتا تو بڑی ایک سال پہلے جیل میں ہوتا کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی ان کے پاس کنیکشن تھے یہ بچ گئے اور بچنے گئے ہیں اور سادش کے تحت ان کو لائے اس لیے گیا ہے کہ کرپٹ لوگ کبھی سٹینڈ نہیں لے سکتے اپنے ملک کے مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے اور دوسری کام یہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے یہ پورے احتیاری کر رہے ہیں اگرہ الیکشن دھاندلی سے جیتنے کے لیے کیونکہ عوام کے اندر تو جب یہ نکلتے ہیں تو دو ہی نعرے ہوتے ہیں چور اور دوسرا نعرہ چور اور غدار دو نعرے ہیں تو اس لیے الیکشن کمیشن کو ساتھ مل آکے یہ دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں اور تیسری چیز یہ پورا ظلم انہوں نے کبھی بھی ہم نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو ہم نے پچیس اور چھبیس کی رات کے بیچ میں جو انہوں نے ہمارے ملک میں پولیس کو جس بے دردی سے استعمال کیا وہاں عورتیں تھے بچے تھے جس طرح ٹیئر گیسنگ کی لوگوں کے گھروں میں رات کو پولیس نے جا جا کے جس طرح عورتیں اور بچوں جدر عورتیں بچے تھے ان کی بھی فکر چادر اور چار دواری کی جس طرح انہوں نے جس طرح ظلم کیا سارے پاکستان نے دیکھا اب یہ کر کے آ رہے ہیں پاکستان میں دہشت پھلا رہے ہیں دہشت پھلا کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں خوف زدہ کر رہے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے نکلے نہ تو میرے پاکستانیوں میں وہ ہمیشہ کل بھی بتائے آج بھی کہتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ جب حضرت امام حسین نکلے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں سچے آدمی ہیں سب کو پتا تھا لیکن جزید سے ڈر کے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی جزید کے خوف سے جزید کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی ہمیشہ کوفہ کے لوگ پشتائے اس کے بعد لوگوں کو دنیا نے ان کو برا بھلا کہا انہوں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا کہ ہم نے کیوں نہیں حضرت امام حسین کی مدد کی ہر دور میں زیر کے لوگوں ہر دور میں یزید ہوتے ہیں یہ ہیں اس دور کے یزید اور آپ کو سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم نے اگر آپ حق اور سچ کے ساتھ نہ نکلے اور ان یزیدوں سے ڈر کے ان کی تہشت سے ڈر کے خوف کے بت کے سامنے جھک گئے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی جس طرح تاریخ نے کوفہ کے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کیا آپ کے آنے والے نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی میں اپنے سارے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے ان کے سامنے کھڑا ہونے کا ان ڈاکوں کے چوروں کے اور امریکنوں کے نوکروں کے ان کے خلاف کھڑا ہونے کا یہ وقت ہے اور انشاءاللہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ میرے ملک کے لئے جہاد ہے ہر آخر تک جاؤں گا ان کا مقابلہ کرنے کے لئے آخر تک جاؤں گا جب تک میرے میں دم ہے ان کا مقابلہ کروں گا کیا آپ آپ بھی سب ہاتھ کھڑا کر کے ساری جگہ پتائیں کہ آپ سب تیار ہیں میرے ساتھ نکلو گے آپ سب انشاءاللہ انشاءاللہ اور جیت انشاءاللہ ہماری ہوگی پاکستان زندہ بات رھہ ہاتھ جین انشاءاللہ اور فرید سانسا کیا ورہ